مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کے بتیجے اور جامعہ دالوم کراچی کے نائب شیخ الحدیث مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی طویل علالت کے بعد 27 فروری 2020 کو انتقال کر گئے ان کی عمر 71 سال تھی مفتی محمود اشرف عثمانی مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی عثمانی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے فرزند مولانا محمد زکی کیفی کے بیٹے تھے وہ دالوم کراچی میں دورہ حدیث اور تخصص فیل افتا کے استاد اور کئی کتابوں کے مصنف رہے آپ رحمت اللہ علیہ عثمانی خاندان کے چشم و چراغ اور لائق فرزند تھے دس سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی اور فن نے کرت کے بعد جامعہ اشرفیہ لاہور کا رخ کیا جامعہ اشرفیہ لاہور میں دو سال تدریس کے بعد انیس سو تہتر کے آخر اور انیس سو چہتر اور انیس سو پچھتر کی ابتدا میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب میں تقریباً ڈیٹھ سال تعلیم حاصل کی انیس سو نوے میں شیخ الاسلام مفتی محمد تکی عثمانی کے بلانے پر وہ دالوم کراچی واپس آئے اور دالوم میں درس بخاری جلد سانی کے درس کے ساتھ ساتھ دار الافتا میں بھی فرائز سر انجام دیتے رہے ان کے تسخی شدہ اور لکھے ہوئے فتاوہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ حاجی محمد شریف سے بیعت ہوئے اور ان کے وسال کے بعد حضرت مسیح اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور پھر ان کے وفات کے بعد حضرت مفتی عبید اللہ عمرت سری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے وہ دالوم کراچی کا غیر معمولی اساسہ تھے ان کا فیض پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اللہ نے ان کو مضبوط علمی صلاحیتوں تقوی اعتدال اور توازو اور اخلاص کی غیر معمولی دولت سے نوازا تھا آپ دالوم کراچی کی شان اور علوم ربانی کے دبستان تھے ہزاروں نے آپ سے بخاری ثانی پڑی اور سمجھی آپ رحمت اللہ علیہ نے جامعہ دالوم کراچی میں ستنہ سال تک حدیث کی مشہور کتاب بخاری ثانی پڑھائی آپ طلبہ میں نہائیت محبوب تھے کہ آپ کے درس میں تربیت کا رنگ غالب ہوتا تھا اگر کسی کی اچھائی ہے آپ وہ اچھائی بیان کیجئے اگر کسی کی غلطی ہے اس غلطی پر تنقید کیجئے مگر تنقید کے اندر تہذیب شائستگی اور نرمی حکمت اور معاہدہ حسانہ ہونا چاہئے غالم گلوچ کی آپ کو اجازت نہیں میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ آپ عیسائیوں کی مخالفت کر سکتے ہیں مگر عیسائیوں کو گالی دینے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے آپ یہودیوں کی مخالفت کر سکتے ہیں آپ ہندووں کی مخالفت کر سکتے ہیں ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ لیکن آپ شائستگی اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے آپ غالم گلوچ کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے آپ نے جو بات کرنی ہے نرمی سے کیجئے حکمت سے کیجئے تنقید کرنی ہے اس میں بھی انصاف کا خیال لگئے بڑے تفکہانہ مگر سادہ مزاج کے مالک تھے آپ کے سلیس اندازے تدریس میں بلا کی اپنائیت اور غزب کی سنجیدگی ہوتی تھی بڑی شائستہ گفتگو فرماتے اور متعنت سے بھرپور لہجے میں بات کرتے آپ کی شیرین آواز میں حدیث کی تشریح دلوں کی گہرائی میں جا لگتی تھی کہ اگر کسی بکریوں کے ریور کے اندر دو بھوکے بیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں میں اتنا فساد نہیں پھیلائیں گے بکریوں کو اتنا خراب نہیں کریں گے جتنا کہ دو چیزیں انسان کے دین کو خراب کرتی ہیں ایک حرص علی المال دوسرا حرص علی الشرف کہ مال کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ ہم یہ دین حاصل کریں پھر مارکیٹ میں جا کر اس کا سودا کریں یا نعوذ باللہ ہم یہ دین حاصل کریں اور اس کے بنیاد پر پھر ہم کسی منصب یا جاہ یا شہرت کے طالب ہوں اللہ سبحانہ وتعالی مال اور جاہ کی محبت سے ہماری حفاظت فرمائے ان سے پڑھنے والے تمام شاگرد ان کے گرویدہ تھے علم کے اس مہتاب نے ستائیس فروری دوہزار بائیس کو پردہ فرمایا اور یوں ایک عظیم علمی خلا پیدا ہو گیا ان کی وفات عالم اسلام کا غیر معمولی نقصان تو ہے ہی اس سے زیادہ ان کی وفات داللوم کراچی کا نقابل تلافی نقصان ہے آپ کے انتقال پر علم کرام اور معروف شخصیات نے گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی نے اس موقع پر فرمایا کہ داللوم کے شیخ الحدیث اور مفتی اور میرے محبوب بتیجے اور دینی اور علمی کتابوں کے مصنف مولانا محمود عشرف عثمانی کی وفات پر کیا کہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُونَ کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آج ہی رات ساڑھے گیارہ بجے نماز جنازہ پڑھ کر کس دل سے انہیں قبر میں پہنچاؤں گا اللہ تعالیٰ حمد دے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور جملہ متعلقین اور متوصلین کو صبر جمیل عطا فرمائے